سیکنڈ تیوری آف دائیولوشن بائی کے ڈیویو فارمولا ہے کے ڈیویو مین خالد وحید قرآن مجیر کی سورہ آل عمران آیت نمبر 47 بولی میرے ہاں بچہ کان سے ہوگا مرے تو کسی بچہ نے ہاتھ تک نہیں لگایا فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے جس کام کا ارادہ کرتا ہے پاس اسے یہ کہتا ہے ہو جا وہ فوراں ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا بھیجا کہ اسے بچے کی بشارت دو یہ ہے ایم ڈیش حضرت مریم علیہ السلام اور انہیں بشارت کیا دی بچے کی ایم وان تو وہ حیران ہو گئی پہلا تو سوچنے لگی پھر کہا کہ میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا مجھے تو کسی بشار نے ہاتھ تک نہیں لگایا یہ بشار اس کو کہیں گے ایم ڈیو کہ ہاتھ تک نہیں لگایا میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے پاس اسے یہی کہتا ہے ہو جا وہ فوراں ہو جاتا ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فوراں ہو جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ ہو جا ہو جا اور وہ فوراں ہو جاتا ہے جیسے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نے پاس یہی ارشاد فرمایا تھا ہو جا وہ فوراں ہو گیا تھا ورک اینڈ ایم ناٹ ایم ون ایم ٹو ایم ٹھری ایم فور ایم فائف پلاس وان ایم ناٹ یہاں ہم کہیں گے ایم ناٹ is equal to ایم ون پلاس ایم ٹو پلاس ایم ٹو ایم ٹھری پلاس سوان پلاس ایم این ایم ون ایم ٹو ایم ٹو ایم ٹھر ایم فائف این ایم ناٹ این یہ جس کو کہیں گے ایم ناٹ وہ یہ ہے ساری الگ ٹالہ کی انایا تیٹر پاور یہاں ہم لکھیں گے m' tetra power e is equal to m0 m0 mean m1, m2, m3 and m1 and work w mean work energy کیا ہے جس کام کے لئے وہ کہتا ہے ہو جا وہاں energy کی جو ضرورت ہوتے جتنی بھی energy یہاں لگتی ہے وہ ہی جانتا ہے this equation is caught second theory of the evolution by kW formula and first theory of the evolution by kW formula ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جس کو ہم real big bang theory بھی کہتے ہیں اس کی equation تھی tetra power e is equal to m0 w کہ وہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے پس اسے یہی کہتا ہے ہو جا وہ فوراں ہو جاتا ہے یہ ہے second theory of the evolution by kW formula یہ ہے first theory of the evolution by kW formula یا ریل بیگ بیگ بیگ